بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام والتحیت والاکرام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفی ذنوبنا ابل قاسم محمد وغلا اہل بیت ہی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لاسی ما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علا العالمین واللغن الدائم ولا وعدائهم ومنکری فضائلہم وغاسب بی حقوق ہی مجموعین من یوم ظلمہم وغسبہم وعداوتہم لا یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الہجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وغلا آبائے فی ہادہ ساہہم وفی کل ساہہم ولیہ وحافظہم وقائدہ وناسفرہم ودلیلہ وعینہم حتی تسکنہو اردن کا طوع و تمتعہو فیہا طویلا سلوات پڑھیں گے محمد وعالی محمد عزیزان اگرانی قادر محسوسا یہ گفتگو کا سلسلہ آپ عزیزان کے ساتھ چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے میں عادتا آپ کی خدمت میں ابتدا میں ایک فیخی مسئلہ ارس کر دیتا ہوں تاکہ رات کو کمل ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع بات کرتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیلے گا محمد وعالی محمد آج کی گفتگو اور جو سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا ہے اسی مناسبت سے میں ایک چھوٹے در فیخی مسئلہ پیش کر دیتا ہوں اور وہ عنوان ہے امرو بالمعروف اور نحن المنکر کا عنوان تو امرو بالمعروف ایسا دخل بڑا تفصیلی ٹاپک ہے لیکن ایک جو ہے وہ اس کے اندر رکھتا جو بہت سارے نکات ہیں اس کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ امرو بالمعروف اور نحن المنکر اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جو واجب کو چھوڑ رہا ہے یا کسی معصیت کا مرتقب ہو رہا ہے وہ صرف آپ کے اعتبار سے واجب کو چھوڑ رہا ہے یا صرف آپ کے اعتبار سے معصیت کا مرتقب ہو رہا ہے اتنا نہیں ہو وہ اپنے اعتبار سے بھی واجب کو چھوڑ رہا ہو وہ اپنے اعتبار سے بھی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہو لہٰذا اگر وہ اپنے حساب سے معصیت کا ارتکاب نہیں کر رہا آپ کے حساب سے کر رہا تو آپ کو پھر امروز باروز کی اجازت نہیں ملے گی وہاں پر مسائل دکھا پھر ایک شخص روزہ نہیں رکھ رہا آپ کے ساتھ سے گناہگار ہے لیکن وہ جو روزہ نہیں رکھ رہا فرض کرنے وہ بھی بار ہے اور اس بیمار کو اس بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ملی ہوئی ہے تو آپ کے اطباع سے وہ گناہگار ہے اس لئے کہ روزہ نہیں رکھ رہا اپنے اطباع سے وہ گناہگار نہیں ہے اچھا ممکن ہے آپ کے اطباع سے وہ اس لئے گناہگاروں کہ یار اتنی سی بیماری بھی کون روزہ چھوڑتا اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں میری بیماری اتنی ہے کہ روزہ چھوڑ دینا چاہیے اب آپ کو بھی پتائے کہ وہ بیمار ہے اس کو بھی پتائے کہ وہ بیمار ہے لیکن فرض کرنے بیماری اتنی ہوتی تو آپ کہتے کہ روزہ چھوڑنے کی جادت مل جائے گی اس سے کم ہے تو روزہ چھوڑنے کی جادت نہیں ملے گی اس کے اعتبار سے کہ بیماری اتنی بھی ہو تو چل جائے گی اور روزہ چھوڑنے کے لئے اور اس کو اتنی بیماری ہو گئی ہے اب آپ کے اعتبار سے یہاں تک آتی تو ماف ہوتا اس کے اعتبار سے یہاں تک پہنچی تو ماف ہو گیا اب آپ یہاں پر اغنبل معروف شروع کر دیں نہیں نہیں بن کر شروع کر دیں جائز نہیں یعنی اسلام نے جو اس پر روزہ ماف کیا ہے بیماری کی وجہ سے وہ اس کے اعتبار سے ماف کیا آپ کے اعتبار سے نہیں کیا بھئی وہ اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا تو اسلام اس سے اس کی سوچ کا پابند ہے تمہاری سوچ کا پابند نہیں ہے کہ ساری دنیا میں تمہاری سوچ چلے آپ غور فرمارے یا ایک آدمی مثال کے طور پر کھڑیوں کے نماز نہیں پڑھا بیٹھ کر نماز پڑھا اچھا آپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہے لیکن آپ پڑھوں کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کو بھی ڈانٹنا شروع کرتے ہیں تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو یہ اجازت دیئے اسلام نے اس کی طاقت کے اعتبار سے اجازت دیئے تمہارا جب اصل ہے وہ تمہاری طاقت کے اعتبار سے یعنی میں میکمیٹیکل بات کروں کہ فرس کرنے جنب علی اس کی بیماری کا لیول ہے پانچ تمہاری بیماری کا لیول ہے سات اس کو پانچ پر اجازت مل جائے کہ کرسی بھی بیٹھنے کی ممکن ہے آپ کو ساتھ پر بھی نہ ملے اس لئے کہ آپ کے جو برداشت کی طاقت ہے وہ زیادہ ہے تو خلاص اکلام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نیل منکر کے اندر جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک بات جو امپورٹنٹ ہے اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام اس بات کو اجازت دے کہ ہر جگہ پر وہی سوچ چلے اچھے یہ چیز نماز کی حد تک روزی کی حد تک کرسی پر بیٹھنا یا مسال جتا پر بیماری پر روزہ چھوڑنا یہ تو ایک فرد دو فرد کی بات ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ مسئلہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے جس میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ مبتلا ہیں اور معاشرے کی ایک بڑی اکثریت اس کے در مبتلا نظر آ رہی ہے کہ جو میں نے سوچا ہے بس وہی سب کے سب کریں مثال کے در پر ایک آدمی مومن ہے مثال کے در پر چالیس سال کی عمر ہو گئے پچاس سال کی عمر ہو گئے اس کے دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا ہے کہ یعنی ہماری مجلسوں میں امام زمانہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا اچھا فرس طرف اور کراچی میں کم سے کم کم سے کم بھی تھی ہزار علماء ان سب کی مجالز کو آپ دیکھیں یا میں ازا کے اندر تو کم از کم ایک لاکھ مجالز بنتی ہیں آپ نے ایک لاکھ مجالز سنی اور ان ایک لاکھ میں کسی مجلس کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ نہیں ہوا تو تو سوچ میں آتی بات لیکن آپ نے اس ایک ہزار لاکھ میں سے مشکل سے ایک ہزار ملی سے سنی ہے سانٹھ دن آپ کتنی ملی سے سن سکتے ہیں ایک ہزار بھی میں زیادہ کہنا اور روزانہ دس ملی سے سنیں گے تو ابھی آپ چھہ سو ملی سے سن پائیں گے اور میرے خیال میں دو مہینہ آٹھ دن تک کوئی بھی دو ملی سے بزارہ نہیں سنتا تو بڑی مشکل سے آپ نے جناہ پہلی پچاس سو ڈیڑھ سو ملی سے سننی پچاس ملی سے سننے کے بعد آپ ایک لاکھ ملی سےوں کا اپنی ملی سے فیصلہ بھی کر رہیں اور اس کے بعد یعنی آسان ترین کام اچھا یہ نہیں سننے کہ محمد صاحب نے کوئی میسج پڑھ لیا اور جناہ پہلی تپ گئے نہیں میں تپتے ہو جالے بندہ نہیں ہوں دس سال سے میسجز آتے ہیں یعنی یقین جانیے جتنے لوگوں کو میں سکھاتا ہوں سکھانے سبرت ایک بہت چھوڑا تعلیم ہونے کے ناتے آپ ازدار تشریف فرمائے دپدر آدمی بھی ساتھیں بیٹھے ہوئے اور شاید کوئی اچھی بات سکھا پا رہا ہوں تو میں تو بیس پچیس کو سکھاتا ہوں لیکن یقین جانیے مجھے سکھانے والوں کی زیادہ بہت زیادہ اگر میں اپنا واتسپ آپ کو دکھاؤں تو ایسے ایسے مشورے اور صرف میری تک مشورے نہیں آتے علماء کرام کے لئے ہمارے مولمیوں کو امام زمانہ بات پڑھنے چاہیے ہمارے مولمیوں کو یہ کرنا چاہیے ہمارے مولمیوں کو وہ کرنا چاہیے تمہاری سوچ تم کو مبارک اچھی سوچ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ساری دنیا وہی سوچنا شروع کر دے یعنی یہ ہماری عدم برداشت کا حصہ بنتا جا رہا ہے منحس القوم تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عدم برداشت جو ہے نا ہم منحس القوم ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا جا رہا ہے یعنی ہم ہر مقام پر یا اکثر مقامات پر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں بس وہی سب سوچیں جو ہم اگر دین کی بات ہے تو جس انداز سے ہم دین پر عمل کرتے ہیں سارے دنیا اسی طرح سے دین پر عمل کریں اگر آج ہم سیریس ہو گئے ہیں دین کے بارے میں تو ساری دنیا بس ایک دم سے سیریس ہو جائے پلٹ کر ان سے پوچھ لیا جائے کہ آج آپ سیریس ہو گئے بہت مبارک ہو کہ آپ دین کے بارے میں سیریس ہو گئے لیکن آپ کی عمر مبارک کتنی ہے چالیس سال کے عمر تو دین آپ پر واجب کب ہوا تھا پترہ سال کے عمر میں تو آج چالیس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم درمیان میں آپ نے جو ہے وہ پچیس سال گزار دیئے نون سیریس حالت میں تو اگر آپ کے پاس پچیس سال کے اجازت ہے نون سیریس گزارنے کی تو دوسرے کو بھی اجازت نہیں پچیس سال کی وہ بھی انشاءاللہ جو سیریس ہوئی جائے گا یہ کونتو شرافت ہے کہ کل تک جگہ آپ سیریس نہیں تھے تو ہر مولوی بیکار تھا اور ہر بس این بات بیکار تھی اور آج آپ سیریس ہو گئے تو دنیا کے جناب الہارات یہ داڑی رکھ لے آج ہی رکھ لے بس ختم آج اگر نہیں رکھی تو یہ منافع اور کافر اور جنم اور بتا نہیں آپ جنت کی ٹھیکے دار امر ابی المعروف کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بات کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو ضرور دیکھیں کہ آیا سامدے والا کس حتہ گناہگار ہے واقعا گناہگار ہے بھی کہ نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ ایگزیمپل بھی یہاں پر آتی ہے بات البتہ بکس ہوگئے میں جندازہ ہے لیکن ایک اور ایگزیمپل آتی ہے مثلا جہاں فتاوہ کا اختلاف ہے فتاوہ کے اختلاف کے تبار سے فرض کہنے جناب علی کے ایک مرجے کے تبار سے چاند ہو گیا دوسرے کے تبار سے چاند نہیں ہوا اب آپ کے تبار سے چاند نہیں ہو آپ کے لئے روزہ رکھنا واجب ہے عید کا چاند نظر نہیں آیا آپ کے تبار سے دوسرے والا اس کے تبار سے چاند ہو چکا ہے وہ خواہ رہا ہے تو اب یہاں پر عرب المعروف بنتا نہیں ہے وہ اگر کھا پی رہا ہے تو اس لئے کھا پی رہا ہے کہ اس کا مرجے کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا اس لئے رکھا ہوا ہے کہ آپ کا مرجے کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے تو امروز معروف میں اس بات کو بھی مدن نظر رکھنا ضروریات میں سے ایک سلوات پڑھ دیجئے گا محمد و عالمان اجزہ الگرامی میں ارز کروں ہمارا موضوع تھا صادقین کا اسلوب تبلیغ کس انداز سے پہمبر اکرم نے اور ہمارے شرط امام سرکار نے جو تبلیغ فرمائی میں نے جو لاسٹ کلاسز کے اندر یا دو تخاریر کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی اس میں دو خلاصہ اس کا یہ تھا کہ پہمبر اکرم نے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو اہم ترین چیز جس پر کام کیا منحس الرسول جو شاید ذمہ داری بھی تھی اہم ترین وہ یہ کہ عمل کی منزل پر سب سے پہلا کام جو کیا جس کو ہم نے بلکل پہلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے پہمبر اکرم نے اپنے کردار کو بنوائے اسلوبی تبلیغ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسی پر اپنا اثر ڈالنا کسی پر امپیکٹ کرنا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سامنے والا سنیں آپ کی بات کی رسپیکٹ ہو آپ کی بات کی عزت ہو آپ کی بات کو سنا جائے تو قطع نظر اس کی ہے کہ آپ کی اپنی بات کتنی امپورٹنٹ ہے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کتنا طاقتور ہے پیغمبر اکرم نے بات کرنے سے پہلے عمل کر کے دکھایا پیغمبر نے یہ کہنے سے پہلے کہ سچ بولا کرو صادق بن کر دکھایا پیغمبر نے یہ کہنے سے پہلے کہ ہمارے داری کے خیال رکھو پیغمبر اکرم نے امین بن کر دکھایا پہلے وہ امین بنے پہلے وہ صادق بنے صداقت یعنی پہلے اپنے کردار کا بنوائے تو اسلوب تبلیغ کے اندر آپ پیغمبر اکرم کے حیث تعیبہ کو دیکھ لیں عیمہ تاہرین کی زندگیوں کو دیکھ لیں آپ کو یہ بات بہت کلیلی نظر آئے گی کہ پیغمبر اکرم عیمہ تاہرین یہ معصومین اکرام ان کا وجود جو ہے وہ سراپا اور مجسم دین کی تعلیمات تھا یعنی لوگوں کو ان کی زبان سے پہلے ان کے عمل سے بہت ساری باتیں سمجھنا آجاتی تھی وہ مسکرہ کی ملنا وہ شفقت سے بات کرنا وہ اکرام سے بات کرنا وہ ڈسسپیکٹ نہ کرنا وہ دوسروں کی بات کو موقع دینا تحمل کرنا برداج کرنا تو پیغمبر نے سب سے پہلا کام کی اپنے کردار کو بنوائے نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک کام جب تبلیغ کی بات شروع کی بجیسلی کی بات پاہی بڑھنا تھا تو تبلیغ کے مرحلے میں سب سے پہلا کام پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ عبادتوں پر نہیں رکھا حتی اخلاقی تعلیمات پر بھی نہیں رکھا سب سے پہلی بنیاد جو پیغمبر کی زندگی میں مجھے نظر آئی مشرقین مکہ کے لئے وہاں پیغمبر اکرم نے ایک پوائنٹ پر کام کیا that was عقیدہ یعنی آپ ایک منٹ کے لئے غور کریں کہ مشرقین مکہ کے ساتھ منحس الرسول جو پیغمبر اکرم کا پہلا پہلا مقالمہ ہے وہ کیا پہلی مرتبہ کفار مکہ کے ساتھ پیغمبر اکرم رسول بن کر بات کر رہا تھا اوپن ائر میں اندر سے کہتے ہیں کہ عمومی اس میں تو پیغمبر اکیدہ کی بات کی جو میں نے لاسٹ کلاس کے اندر بات کی تھی اس کو تھوڑا سارا وضاحت کر دو کہ پیغمبر اکرم نے نعرہ بلند کیا وہاں سواہا ابو قبیس کی پہاڑی پہ جا کر وہ ساری بات ہے صفحہ کی پہاڑی پہ جا کر اور پھر اشارہ کر کے بتایا کہ ابو قبیس کی پہاڑی کی بیچے میں کہوں کہ لشکر ہے تم کیا کروگے کام مان لیں گے وغیرہ وغیرہ اس وقت پیغمبر نے جو جملہ کا وہ کیا تھا اس وقت پیغمبر کا جملہ تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلہ ہو یہ تفلہ ہو کیا ہے تفلہ ہو کا مطلب ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے یعنی تم کاریاب ہو گئے you are done تم کو سو میں سو سو نمبر مل گئے آج جو میں تمہارے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں اگر تم یہ پوائنٹ پر عمل کر لو اس پوائنٹ کو مان لو اس پر میرے ساتھ ایک پیج پر آ جاؤ تفلو ختم فلا ہو گئے تمہارے کیا تھا وہ پوائنٹ نماز پڑھنا شروع کر دو نہیں روزہ رکھنا شروع کر دو آج سے نہیں چراپی نہ چھوڑ دو نہیں سچ بول نہ جھوٹ نہیں کچھ بھی نہیں قولو لا الہ الا اللہ بس زبان سے کہو لا الہ الا اللہ that's it اتنا کہہ دو تم نے فلا پا لی یعنی پیغمبر نماز پر بات بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں روزہ پر بات بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ بات بہت وقت ہم جب بیان کرتے ہیں منبر سے تو ہمیں لگتا ہے کہ ادھوری رہ جاتی ہے اور اس ادھوریپن کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل کی منزل میں پیچھے اڑیا ہے کہ اچھا اس کا مندہ پیغمبر کو اس سے کوئی غرض کی نہیں کہ نماز پڑھڑا ہے کہ نہیں پڑھڑا پیغمبر کا فرمان ہے تو پیغمبر کا فرمان تو قیامت تک کے لیے تو آج میرے لیے بھی پیغمبر کا یہی فرمان ہے اللہ اللہ خیرس اللہ پیغمبر نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو میں بھی کہوں گا لا الہ الا اللہ سچے دل سے دیانت داری سے لا الہ الا اللہ فرمتی کہا تیرے سے ہو کوئی بابود نہیں تفلہو فلا کو آگئے پھر پیغمبر نے شٹ کپ لگائی نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی زکاة دینے کی حج کرنے کی تو اس کو بات میں مکمل کر دوں یہ پہلا دن تھا اور قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کا جو آڈینس ہے جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہیں وہ مشرق ہے تو اگر آپ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جدی پوشتی نسلوں سے مشرق ہیں تو یس آپ کے لیے آج بھی وہی ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلہو لیکن اگر آپ جدی پوشتی نسلوں سے جناب علی مومن کے گھر میں پیدا ہوتے آرہے تو آپ کے لیے پھر دوسرے صادق اچھا اتفاق کی بات ہے صادق اول صادق اثانی ویسے تو چودہ کے چودہ صادقین ہیں اور ان سے بڑھ کر استقص صادقین ان سے بڑھ کر صادق کون ہوگا لیکن یہ بڑا خوبصورت انتظائج بنتا ہے بلکہ بڑا اچھا آرٹیکل بن جاتا ہے کہ پہلے صادق کی زندگی کا جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے اور تاریخ امامت کی جو صادق ہیں یا تاریخ مرسومیت کے جو دوسرے صادق ہیں ہمارے چھتے امام حضرت امام چعفر صادق علیہ السلام ان کی زندگی کا پہلا سٹیٹمنٹ از ارسول سمبولیکلی ان کی زندگی کا آخری سٹیٹمنٹ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے صادق اول پیغمبر کا جو سٹیٹمنٹ ہے سمپل صادق اول آئے لاللہ تفلہ صادق شاہ سانی ان کی زندگی کا جو آخری سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے سٹیٹمنٹ سے ہنٹیٹ پرسنٹ اکراتا ہنٹیٹ پرسنٹ چھتے امام کا آخری جملہ کیا ہے ابو وسیر کی روایت چھتے امام کی شہادت کے بعد آئے کہتا ہے میں جب آیا تو چھتے امام کی انتقال ہو چکا تھا شہادت ہو چکی تھی میں تازکیت کی لے گیا تو چھتے امام کی گھرانے کی خواتین میں سے کہ خاتون ظاہر کوئی کنیج تھی وہ آئی اور آ کر اس نے کہتے ہیں تکلفائیت ہوتے ہیں بیٹھایا فاتحہ پڑھی وغیرہ جو بھی سلسلہ تو عرضیت اب کیا مولا اس لنہ سے چلے گئے دل دکھی ہے آنکھوں میں آسو آگئے جو بھی سلسلہ تھا اب ضائف کی بات ہے ایسے موقع پر جو بات ہوتی ہے مرحوم کے حوالے سے ہی ہوتی ہے اور جب امام معصوم کی ذات ہے تو پھر امام کو حوالے سے بات ہونا تھی اس نے پوچھا کہ مجھ بتا امام کے بارے تو وہاں سے روایت سامنے آئی ابو بصیر کی روایت کہ اس خاتون نے کہا کہ ابو بصیر اگر تم ہوتے آخر وقت تو بڑا عجیب منظر دیکھتے چھڑے امام نے آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے سارے اب بعض روایتوں میں عزیزوں کا لغز ہے بعض میں شاگرتوں کا یہ نے جو مین کرین تھی ان کو بلایا آپ کے پاس اب چھڑے امام وہ آدمی جس نے ہزاروں کی تربیت کی ہے اور آج ہمارا پورا دن قال الباخر قالت سادے تو قالت سادے کے اتنا کہ ہمارا مذہب عزب جعفری بن گیا تو کہا اس تو چھڑے امام میں سب کو جمع کرنے کے لئے کہا جب سب جمع ہو گئے تو امام نقاط کے آدم میں تو ظاہر سی بات ہے سکرات اور وہ جو موت کی کیفیت ہے اس حالت میں امام نے آنکھوں گو کھولا اب گویا ظاہری اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اتنی طاقت نہیں کہ لمبی چوڑی بات کی جائے اس وقت میرے مولا نے ایک جملہ آخری میں ارشاد فرمایا جو زندگی کے آخر جملوں میں سے وہ جملہ کیا ارشاد فرمایا فرمایا خبردار یاد رکھنا ہماری شفاعت ہرگز 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 اس انسان کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو ابھی کسے بات ہو لیے ابو بصیر فو سامنے موجود نہیں ہے لیکن جو ابو بصیر کی کیٹیگری کے لوگ ہیں ان سے بات ہو رہے ہیں جو دسیوں سال سے دہائیوں سے مسلمانیں مومنیں مولا کے ہاتھ پر ایمان لات چکے ہیں ان سے بات ہو رہے ہیں نماز نہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے نماز کو حقیر سمجھنا نماز کو دسرسپیکٹ کرنا اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور یہ وہ مجالس ہوتی ہیں یہ جو دروس ہفتہوار ہوتے ہیں یہاں پر آپ ظاہر سی بات ہیں کہ آپ خالصتا سننے کے لئے آئیں یہاں پر اب والا بجبار نہیں کہ آپ نعرے لگیں کہ تو بات چلے گی اور نہ نہیں چلے گی تو اچھا لگتا ہے سادہ سادہ الفاظیں بات کرنا من استخفہ بس صلات نماز کو خفیر سمجھنے والا نماز کا استخفاف کرنے والا نماز کو ڈسرسپیکٹ کرنے والا نماز کو کم ویلیو دینے والا ابھی کم ویلیو دینا کیسا ہے میں آپ کو کٹہرے میں نہیں کھنڈا کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے زندگیوں کا مزاج ہے خدا نے ہم کو اتنا طاقتور ذہن دیا کہ دنیاوی معاملات میں ہم کو سیکنڈز لگتے ہیں یہ ڈسائیڈ کرنے میں کہ ان دو چیزوں میں سے زیادہ اہم چیز کونسی ہے اور کم اہم چیز کونسی میں نے کہا یہ جب لکھا ہے دو تن جگہ پر بجلس میں کہا یعنی سیکنڈ تو بہت زیادہ ہو گیا مایکرو سیکنڈ لگتے ہیں مثلا فرض کرنے آپ میں نے ایزا پہلے بھی دیتی آپ فون پر بات کر رہے ہیں موبائل بات کر رہے ہیں سامنے سے کوئی آ گیا اور وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے آپ کو سیکنڈز تو بہت زیادہ ہے سیکنڈ کے ہزارے میں حصے میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس فون والے کو روکنا ہے یا ساندھالے کو روکنا ہے کبھی بھی آپ کا عمل ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا یعنی آپ اس پر غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ پہلے فون والے کی بات سنیں گی نہ ہمیشہ ایسا ہے کہ آپ فون والے کے روکنا ہے ساندھالے کی بات پہلے سنیں گی کبھی ایسا ہو گیا کبھی آپ ساندھالے سے کہیں گے ایک منٹ ہے میں بات کرلے اور پھر آپ سے بات کرتا ایسا ہے کہ نہیں ہے یعنی within seconds seconds تو میں نے کہا نا کہ یہ بہت زیادہ ہوگی آپ نے ایک second کے اندر تیہ کر لیا کہ اس وقت جو فون پر اس کی importance زیادہ ہے یا جو سامنے سے آ رہا ہے اس کی importance زیادہ ہے یہ آپ کو decide کرنے میں ایک منٹ لگتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اس کو ترجیح دی یا اس کو ترجیح دی بات یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی آپ سے بات کر رہا ہے جب ازان کا وقت آیا تو اس وقت پروردگار آپ سے بات کر رہا ہے حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ فلا آجا ایک second میں ہم decide کر لیں گے معبود رکنان ذرا کام ہے کتے دیر کا کام ہے پانچ منٹ نہیں آدھا گھنٹہ نہیں ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ یہ نہیں خدا کہہ رہا ہے آجا تو انتظار کر آپ مجھے منداری سے بتائیے جہاں آپ اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھ کے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی دس منٹ انتظار کروا ہے آپ کو کتنا بھاری لگتا ہے اس کی جگہ ایک گھنٹہ انتظار کروا ہے آپ کو کتنا دل میں تکلیف ہوتی ہے دو گھنٹہ انتظار کروا ہے آپ کسی اور کو نہیں رب الارباب کو آپ کا جینا مرنا دولت عزت شہرت والدین گھر کاروبار پیسہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ کہنے تو رکھ میں یہ کرلوں اس کے بعد آتا ہوں تیرے پاس من استخف اب اس صلاحات آپ سوچنا آپ خیر اس کا جواب ہے کہ اس پروردکار نے خود ہی اجازت دی ہے وہ میرے لئے آپ کی شاید مزاج کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے بارہ بجے سوا بارہ بجے آزان کا وقت ہو گیا ہے چھے بے تک کٹھائے میں پڑھ لینا لیکن وہ معبود کہتا ہے کہ تو دیکھ کیا کر رہا ہے اور اسی وجہ سے جب ہم پیغمبر کے پہلے کے جملے کو سنتے ہیں کولو لا الہ الا اللہ تفلہ اب یہ پشلے ہفتی کی بات ساری آگئی مجھے بات کو آگے بڑھانا تھا انہوں بڑھاتا ہوں جلی سے بات کو آگئی لیکن یہ بات مکمل ہو جانے تھے کہ ادھر پیغمبر کہہ رہے تھے کولو لا الہ الا اللہ تفلہ تو کولو لا الہ الا اللہ تفلہ اس دور کے مشرق کے لیے جتنا مشکل امتحان تھا میرا اور آپ کا امکان اتنا مشکل نہیں ہے اس دور کے مشرق کے لیے سارے خداوں کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کہنا جتنا مشکل تھا اس کے مقابلے میں فجر کی نماز پر کمبل کو چھوڑ کر آنا مسلح پر اتنا زیادہ مشکل امتحان نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے کہ وہ بڑے امتحان میں پاس ہو گئے اس دور کے مسلمان بن گئے ہم آج کے امتحان میں فیل ہوتے جائے اسی نماز کے تک اگر بات کریں تو آپ عیم تحرین کی مزاج کو سمجھیں عیم تحرین کی تعلیمات کو سمجھیں روایتوں کے اندر ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر جملہ نظر آیا ایک مومن کے ایمان کا پیرامیٹر جیسے آپ کے ٹیمپریچر ناپنی کے لیے آپ کہہ کرتے ہیں تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں جسا آپ کے ٹیمپریچر کتنا ہے ایک پیرامیٹر ہے یہ اگر یہاں تک ہو گیا تو زیادہ ہے بخار یہ ہے تو کم ہے یہاں ہے تو نارمل ہے امام فرماتے ہیں کسی کے ایمان کو ناپنائے کتنا تو اس کا ترمامیٹر کون سا ہے اس کا پیرامیٹر کون سا ہے کس سکیل پر ناپنگے امام نے فرماتے ہیں نماز کے ٹائم پر دیکھ لو کتنا سیریس ہے نماز پڑھنے کے معاملے یعنی خدا کی طرف سے پیغام آگئے حیاء اللہ الصلاح اس کے بعد تم کتنا انتظار کروا رہے ہو اسی سے پتا چلے گا تم کتنے پکے ہو تو زیادہ کی رامی بات یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کتنے ہی ایسی مثالیں ہیں انسان اپنے سب آرڈینیٹس کے اندر کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ آرڈر کرے خاص طور پر جس کو تنخواہ دے رہا ہے آج کا مالی تنخواہ دیتا کتنی ہے دسزار پندرہزار بیسزار پچیزار پچاسزار لاکھ روپے یہی وعنی جس کو op پانچ لاث دس لاکھ تنخواہ دیتے ہیں اس کو تو ایسے بھی آرڈر نہیں کر سکتے آرڈر رائنس کریں آرڈر ج мам کریں سکتے ہیں بیس بچیزار والے کو ایسی ہے اور اس سے آپ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں اس دسزار پندرہزار بیسزار جس کو آپ نے آرڈر کیا کہ وہ آپ کے آرڈر کو اگنور کرے یا اچھکر کے لیگویج میں اگنور مار رہے آپ کو پسند نہیں کرتے آپ پرفر دکار سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زندہ کی پر اس کی بات کو اگنور مارتے رہے اور وہ پسند کرتا رہے خیر یہ دوسری بات تھی کہ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے عقیدے پر کام کیا اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عقیدے پر کام کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو جب پوری دل و جان سے لا الہ الا اللہ آ جائے گا تو یہ عقیدہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے خود بخود عمل کے اندر یعنی وہی جو پیغمبر امام نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کو پرخنائے یہ لا الہ الا اللہ کتنے دن سے کہہ رہا ہے سو میں سے سو لے رہا ہے یعنی میں اور آپ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مولا کیند بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیغمبر کے ہمارے نمبر برابر ہیں انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا نمبر کم ہے زیادہ ہیں عقیدہ اب وہ کم زیادہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں ایک بنیاد بتا رہے ہیں مولا امام چڑھے ماں ہمارے کہ بابا نماز کے ٹائمنگ پر دیکھ لو کتنا سیریس ہے نماز کے بارے میں اس کی بنیاد پر نمبر کم اور زیادہ ہو جائیں گے تو خیل یہ عقیدہ اس کے بعد ازانی گرامی تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے یعنی پیغمبر اکرم کے انداز میں اہل بیت اتحار کے انداز میں اب تائم بڑا کم بچا میں جلی سے ایک روایت اکرستان نے پیش کرنا چاہ رہا تھا بڑی اہم روایت ہے کچھ کی پوائنٹس ہیں اس روایت کے اندر اور یہ کی پوائنٹس میں آپ کے لئے لے کر آیا ہو ایک جملہ ہم نے پڑھا پیغمبر کی مکہ مکرمہ کی ایز رسول ہسٹری کا پہلا جملہ قول اللہ علاہ اللہ تفلہ اب آئیے مدینہ منورہ کی ہسٹری کا پہلا جملہ یعنی پیغمبر اکرم جب حجرت کر کے مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ آئے جب قبہ کے میدان میں پہنچے اب خدا مجھے بھی نصیب کرے انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب کرے بار بار نصیب کرے مکہ اور مدینہ کی زیارت تمام مقامات مقدسہ کی زیارت انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے مناظر کو دوبارہ دیکھیں عجیب حالات ہے تو قبہ والے استقباء اچھا آپ این جو حجرت پورا میں اس وقت حجرت کے واقعات کو معین کرنے جاؤں گا تو یہ گھنٹا حجرت کی گیاروے سال لوگ آ رہے ہیں حجرت کی گیاروے سال نہیں بیشت کی گیاروے سال مقام مدینہ منورہ سے ایک ڈیلیکیشن آیا باروے سال دوسرا ڈیلیکیشن آیا تیروے سال تیسرا ڈیلیکیشن آیا اور جو حج کے موقع پر جب ڈیلیکیشن آیا ہے تو اس نے زد کی کہ یا رسول اللہ اب آپ آ جائیں بہتر یا چوتر آدمی آیا خواتین تھی بیعت کی پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر اور پیغمبر دو سال پہلے میں نمائندہ بھیج چکے تھے مدینہ منورہ میں اسلام کی تعلیمات اچھی خاصی پھیل چکی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں مدینہ منورہ میں ہم آپ کو رسپیکٹ دیں گے ہم آپ کو وہ عزت دیں گے جس کے آپ اصل میں اخدار ہیں جناب خدیجہ کا انتقال ہوا جناب ابو تالی بھی زنیا سے رخصت ہوئے اور ہلٹیمیٹلی پیغمبر نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا ہے مدینہ منورہ اب میں ان سارے ہجرت کی باتوں کو چھوڑنا ان فضائل کو چھوڑنا جو اس صورت میں مولا کائنت کی صورت میں نظر آتے ہیں مرن ناسم یشی رفصت غاب مرضات اللہ بڑی خوبصورت تاریخ ہے اہل بیعت اتھار کی اور جناب ابو تالی کے گھرانے کی قربانیوں کی دین کو آج ہم تک پہنچانے کے لئے اور ان کا تذکرہ بھی بہرحال بار بار ہونا چاہیے یعنی یہ نماز روزے جو آج ہم پڑھنے مولا امیر پر جب بات آتی ہے ایک الگ انداز نظر آتا ہے ایک الگ لیول نظر آتا ہے پیغمبر کے بیان کرنے کا قرآن کے بات کرنے کا آیتوں کے نزول کا یعنی پیغمبر حکم جذبات میں نہیں بول رہے تھے کہ عزبت علی نیوم الخندق اور ظلمان عبادت السخنین کائنات میں عربوں مسلمانوں کی نماز روزے حج زہرت زکاة ایک طرف علی بن ابی طالب کی وہ تلوار ایک طرف نہیں ہوتی یعنی سب کچرا ہو گیا تھا عمر قبا کے میدان میں ہے اچھا قبا ایک قریہ ہے آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ میں کسی اگر اوچھی عمارت میں آپ کو جگہ ملے رہنے کے لیے اور مثال کے ہوتل میں اور مثلا دس بی بارے منزل پر آپ کو کمرا مراؤ اور جو ہے وہ آپ جنابلی اس طرح سے ہو کہ مطلب قبلہ روخ ہو آپ کا جنابلی ہوتل تو آپ کو اگر مکہ کی طرف روخ ہو تو مدینہ پیچھے نظر آتا ہے تو اگر قبلہ کی طرف ہو تو آپ کے ساندھے مسجد قبا کی مینار نظر آتے ہیں یعنی تقریبا میرا اپنا خیال ہے کہ اگر بہت ایگزیکٹ لوکیشن کی ہم بات کریں تو مدینہ منورہ سے مین مسجد نبوی کے سینٹر سے قبا کا جو فاصلہ ہے اگر سیزی لائن ڈراؤ کی جائے تو اس نورڈ مور دن ٹو اور ٹری کلومیٹر اس زیادہ نہیں لیکن اس دور کے دور سے تین کلومیٹر بہت ہوتا تھا یعنی پورے پورے شہر دربیار میں قریہ نکل جاتے تھے تو قبا کے میدان میں امام پیغمبر کرنہ پہنچے اور پیغمبر کرنہ بہرحال مولای کائنات کی وہ رسپیکٹ کی ہے کہ حجرت کا آغانس تو مولای کائنات کے ظاہری اعتبار سے بغیر ہوا اس لئے کہ حجرت کے مستر پر علی کو سلانہ تھا حجرت مکمل نہیں گیا علی کے بغیر قبا میں انتظار فرمایا ہے اور جب مولای کائنات آ گئے فواتم سلاسہ کو لے کر تین فاطمہوں کو لے کر فاطمہ بنت محمد پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بنت اسد مولای کائنات کی والدہ اور فاطمہ بنت زبیر تین فاطمہوں کو لے کر جب مولای کائنات پہنچیں اس کے بعد پیغمبر حجرت کو مکمل کیا مذہر قبا کی تعمیر کیا وہ ساری باتیں مجھے نہیں سنانے جب قبا کے میدان میں پہنچیں تو لوگ انتظار کرتے تھے روزانہ ایسے میں سسٹم تھا نہیں واتسپ سسٹم تھا نہیں ظاہر سی بات ہے انتظار کرتے تھے کہ آنے والے کب آنے والے ریومرز آگے نہیں کہ نکل چکے کب پہنچیں گے پیدل آ رہے سواری پر آ رہے کچھ نہیں پتا اس میں پیغمبر جب آئے تو قبا والوں نے پیغمبر حقرم کا بڑے شاندار استقبال کیا جب شاندار استقبال کیا تو پہلی سپیٹ جو پیغمبر حقرم نے کی ہے بحار و ننوار میں کم از کم دس سے بارہ الگ الگ کتابوں کے ریفرنسی سے ہی روایت موجود ہے اور دو انداز سے اس روایت کو پیش کیا گیا ہے ایک ہی روایت ہے کہ پیغمبر حقرم جب حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچیں تو جو پہلا کلام پیغمبر نے کیا وہ یہ تھا ایوہ الناس افش السلام وصل الارخان وعجعم التعام وصلو بالناس و نیات تدخل جنت ابھی سلام چار موقاتی جنت دیا پیغمبر حقرم نے اب آپ دیکھیں ایزان اکرامی ایک بٹے کے لئے فرض کریں کہ اب آپ وہ آدمی ہیں وہ مسلمان ہیں جو اسلام لا چکا ہے پیغمبر کو دے کے بغیر اور دل و جان سے فیدائے محمد کے اوپر اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ پیغمبر آ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہیں اور پہلی مرتبہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو آپ کیا سمجھیں گے ہم ہی زندگی کے لئے آپ بولیں گے ختم ہوگی بات یہی پر یہی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سب سے پہلا جملہ جو پیغمبر نے فرمایا ہوئی تھا افش السلام بلند آواز سے دوسرے کو سلام کیا کر اور یہ پیغمبر ان چار مقاتی ایجندہ کے بعد ریزلٹ کیا دے رہے ہیں کہاں ان چار پر عمل کرو تمہاری جنت پک کیا تدخل جنت پر سلام سلام باتی کسا جنت میں چلے جاؤ افش السلام یہ افش السلام کیا ہے کیا اس کا مقاتی اتنا سا ہے کہ ہم سلام کرنا شروع کرتے اسلام علیکم کی بھرمار ہو جائے خالی یعنی بتانا یہ ہے کہ تمہارا دور وہ دور ہے کہ جس میں تم ایک دوسرے کی خلاف نفرتیں پالتے تھے صدیوں تک نفرتوں کو چلاتے تھے نسلوں تک نفرتوں کو چلاتے تھے باپ کا بیٹا بدلہ لے رہا ہوتا تھا دادا کا بدلہ پوتا لے رہا ہوتا تھا تُو نے میرے دادا کو بارا تھا میں تیرے دادا کے پوتے کو مار کے اپنا بدلہ مکمل کروں گا یہ جو کربلا کے بیدان میں ہوا اور شان کے زندان میں یہ جملہ آیا تھا یومن بے یومن بے بدر کیا تھا یہ نسلوں کی نسلتیں جو چلا کرتے تھیں کہاں پیغمبر اکرم کی عجرت سے پہلے اور عجرت کے بعد کے واقعات کہاں ایک ساکھ عجری میں کربلا ساٹھ سال کے بعد دو نسلے گزر چکی ہیں پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے بجاہ سال پہلے مولا کائنات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ آگے کہہ رہا ہے یومن بے یومن بے بدر آج بدر کا بدلہ مکمل ہوا پیغمبر نے فرمایا افش السلام یعنی سلامتی کا پیغام دے دوسرے کو ازان اگرامی آپ یہاں پر بھی دیکھیں یعنی وہاں پر تھا قولو لا الہ الا اللہ آپ کے لا الہ الا اللہ کہنے والے ان سے پیغمبر کا سب سے پہلے اتخاذہ یہ ہے افش السلام ایک دوسرے کے لئے سلامتی کا پیغام دو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ کسی کو خوف نہ ہو کہ مجھے اس سے نقصان پہنچے گا ہر ایک کو دوسرے سے اگر توقع اور امید ہو تو سلامتی کے پیغام کی امید یہ خالی زبان کا لک لکا نہیں ہے سلام علیکم سلام علیکم صاحب آپ اچھا سلام کر دیں خیر پہنچیں سلامتی پہنچیں تم سے کسی کو شر نہ پہنچیں افش السلام وَسِلُ الْعَرْخَام پھر دوسرے جو اللہ پہنچ نے کیا فرمایا کہ سلام علیکم کرو سلام علیکم اگر آپ انسانیت کی ہسٹری کو دیکھیں ایسا نکران مجھے امان داری سے بتائیے صدر میں مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے فلا بلڈنگ کو اس کے پندرے والے پر ایک آدمی رہتا ہے راجکوت کا پرہ پجابی مسئلہ آپ کو سکتا ہے جگڑا آپ کے امید صاحب میں جانتا بانتا ہی نہیں میری نائش اور زندگی میں کی ملاقات ہی نہیں ہے مارا جگڑا کیسا اچھا دوستی کیسی دوستی بھی کیسی جانتا ہی نہیں سیدھی سیدھی بات ہے یہ جو جمعہ کہا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دوستی بھی ہوگی تو پڑو سے اور رشہدار سے ہوگی دشمنی بھی رشہدار سے ہی ہوگی سیدھی سیدھی بات ہے باقی کسی طرح اس وقت نمائش پہ بس گزر نہیں اس کے ڈرائیور سے آپ کے کیا لینے دینا کیا دوستی کیا دشمنی رکشہ والا کھڑا ہے دو نمبر پہ اس آپ کے کیا لینے دینا منی بس والا گزر رہا ہے آپ کے کیا لینے دینا آپ کی دوستی دشمنی قصہ ہے جو آپ کے دائرے میں آرہے ہیں بابا مسئبت یہ ہے کہ ہم اپنا غصہ اپنوں پہ ہی نکالتے ہیں ساری دنیا کے سامنے مچھے انسان بننا چاہتے ہیں اپنا بھائی اگر غلطی کرتے تیرے جنازے میں نہیں آوں گا تیرے گھر کی سوڑی نہیں چڑھوں گا تیری چوہٹ کا پانے نہیں پیوں گا کیا ہوگیا بھائی کیوں اس نے کہا چلتا ہے اس پر زور چلتا پیغمبر نے فرمایا لیکن مسلمان بننا ہے پیغمبر مسلح پر بہت بات میں بلاؤں گا تم کو مسلح پر بہت بات میں بلاؤں گا مسلح پر چلنے والا نہیں ہے نماز پر چلنے والا نہیں میں نے شروع میں وضعات کر دی بہت کلیر لی لیکن پیغمبر کا ماننے والے ہونے کا تمہارا پیرامیٹر اسلام پر عمل کرنے کا پیرامیٹر مسلمان ہونے کا پیرامیٹر تمہارے ایمان کا پیرامیٹر تمہاری نماز آخرت کے لیے خدا کے لیے مسلمان ہونے کا پیرامیٹر تمہارا یہ ہے کہ تمہارے نظر سلح ارہام ہے کہ نہیں ہے آپ یقین جنے ذہنے گرانی اللہ نے آپ کی دعاوں سے پروردگار کا کرم ہے ماباپ کی دعاوں سے خدا نے مجھے کئی سال حج کی سعادت نصیب کر کے رکھی پر ہر سال موقع ملتا ہے چلا جاتا ہوں آپ کی دعاوں سے ہر سال میں باتیں بتاتا ہوں یہ ساری باتیں آپ یقین جانئے کئی سال ایسا ہوا ہر سال تو خیر نہیں ولیکن کئی سال درمیان میں ایسا ہوا ہم جب بتا دیئے حج پہ جا رہے ہیں معافیہ مانگی جاؤ رشداروں سے معافیہ صحیح کر کے جاؤ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں انسان بن کے جاؤ یہاں سے بوجھ لے کر من جاؤ اچھا یہ مجلس ہو جاتی ہے درس ہو جاتا لیکچر ہو گیا آپ اسائل بتا دیئے آخر میں کوئی نہیں کئی الگ سے آ جاتا ہے بہت ضروری یہ معافی مانگنا تم خدا سے کل کو مکہ میں جائے گی کیا معافی مانگو کہ تمہارے آج یہ خدم نہیں اٹھ رہے احرام لنگی چادر پہننے کا نام نہیں ہے احرام دل سے نفرتوں کو دھونے کا نام ہے معصوم نے کہا یعنی جب تم احرام پہن رہے ہو یعنی یہ خدا نہ خاص ایسے نہیں کہ آپ کے خطیب صاحب ممبر نے بیٹھے جذبات جملہ بول دیا امام نے فرمایا کل کیسا روزہ تمہارا کیسا احرام کہا جہاں تم غسل کر رہے تھے اپنا سلاوہ لباس اتار رہے تھے تو تمہیں نیت کی تھی کہ تم پروردکار کی معصیت کو اتار رہے ہو کہا نہیں مالا اسی سے کوئی نیت نہیں کی تھی اچھا احرام پہنے اس پہلے تھے غسل کرتے ہیں تو تم نے نیت کی تھی کہ اپنے وجود کو گناہوں سے بھرے ہوئے وجود کو دھو رہے ہو احرام کا لباس پہنے کے لباس نیت کی تھی کہ پروردکار کی اطاعت کا لباس پہن رہا ہو یہ کوئی فوٹو کھیچھوانے کے لئے سلفی کھیچھنے کے لئے جو ہے وہ دو لنگی چادر تم کو نہیں پہنائی تھی تمہارے نام کیا کہ حجی صاحب کا ٹیٹل لکھوانے کے لئے تم کو لنگی چادر نہیں پہنائی تا بھروردکار عالم کہ نہیں مولا ایسا تو کچھ نہیں کیا تھا امام نے کہا پھر تم نے کہا احرام پہنائی تمہارا خیال ہے تم نے لنگی چادر پہنائی تم نے احرام نہیں پہنائی وَسِلُ الْأَرْحَام اَفْشُ السَّلَامُ وَسِلُ الْأَرْحَامُ کُلَّمْ کُلَّا سَلَامُ کرو سِلَحِ اَرْحَامُ کرو ماسوم کیا فرماتے ہیں اب یہ جملہ اب میں بات کے نام پر مکمل پڑھتوں بس اس حدیث کو بعد مکمل پڑھ اگلی گروف گفتوں کو بھی انشاءاللہ امام فرماتے ہیں اور یہ آج کے دور کے لئے نہیں حدیث پیغمبر کے دور کی حدیث ماسوم کے دور کی حدیث فرماتے ہیں سِلِ اَرْحَامُ وَاجِبَ ہے چاہے تمہیں اس کے لئے ایک سال کا سفر کرنا پڑے ہم لوگ آج کل ٹیمبل کرتے ہیں سب بھاری پڑتا ہے رشیدار نازمات میں رہتے ہیں رشیدار ہیدری میں رہتے ہیں رشیدار لانڈی میں رہتے ہیں رشیدار کورنگی میں رہتے ہیں رشیدار ملین میں رہتے ہیں سب اتنا لمبا ٹریبل کورن کر کے جائے ٹیلی فون پہ ہائی ہلوال کر لی بہت ہے سلِ ارْحَام کے لئے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مسندتہ دور جائے جائے اچھا امام فرماتے ہیں پیغمبر اپنے دور میں انسان ایک سال کا ٹریبل جرنی کرے ایک سال کا سفر کیوں جا رہے بھائی سفر پہ کیوں جا رہے ہو سال کا دور فلاں رشیدار سے ملنے کے لئے جا رہے ہو کام نہیں کام کچھ نہیں خلی سلام دعا کرنے کے لئے ہم کہیں گے پاغل واغل تو نہیں ہوگا تمہارے دماغ کام کر رہے تمہارے سنسز کام کر رہے ایک رشیدار کو خالہ کو چچا کو پوپو کو ماموں کو سلام کرنے کے لئے ایک سال پریبل کرو امام فرماتے it is worth it وَسَّلُ الْأَرْحَان سلح رہن کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اگر یہ کوئی سیٹیفیکٹ نہیں ہے یہ کوئی مثال کے طور پر جو ہے وہ اٹرنیس نہیں لگوا نہیں کہ جائے بھو دکھا کے آگا ہے سلح رہن کرنے کے لئے دل سے نفرتوں کو قدرتوں کو نکالنا پڑے گا سچے دل سے معاف کرنا پڑے گا اپنا سمجھنا پڑے گا نیچے آنا پڑے گا اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تم دوسرے سے کیا توقع رکھتے تھے تم توقع رکھتے تھے کہ دوسرے تم سے ایک مرتبہ سوری کہے اور تم وہ مان جائے تو دوسرے بھی ایک مرتبہ سوری کہہ رہا ہے تم مان جاؤ کم از کم وہ کردار رکھو جو پروردگار سے تم چاہتے ہو آج دوسرے تم سے ایک مرتبہ محفی مانگ رہے ہیں مان لو خدا تمہاری ایک مرتبہ کی توبہ کو قبول کر لے گا وَسِلُ الْأَرْحَامِ سِلِ الرَّحِمِ اہم ترین یہ پیغمبر کا اسلوب تبلیغ ہے یہ ایمہ تحرین کا اسلوب تبلیغ ہے یہ پیغمبر کی وہ بنیادی ترین تعلیمات ہیں کہ جس سے لوگ گرویدہ ہوئے کہ جو انسان یہ باتیں کر رہا ہے ورنہ عرب میں کیا سکھایا جاتا تھا عرب میں سکھایا جاتا تھا نسلوں کو بابا ہم بدلہ لے کے دکھائیں گے عرب اس بات پر فخر نہیں کرتے تھے کہ ہم اشیدار کو معاف کر دیتے ہیں عرب اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم سو سال کے بعد بھی گردن کٹتے ہیں اس دور میں اللہ کے رسول نے ان بنیادوں کو زندہ کیا ان بنیادوں پر لوگ آئے تھے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو لے کر ماننے کے لئے اہلِ بیت اتھار کی تعلیمات کو ماننے کے لئے بزر نگرانے میں نے گفتگو کو مکمل کیا اور شاید اس کا کمال وہ تھا کہ جب پیغمبر نے ساری دنیا سے کہا کہ اب تر شداروں کے خیال لٹکو تو جب اہل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان مجھے نہیں پتا کیا آئے تو ایسی میں اپنی مرضی دعات کر رہا ہوں پروردگار کی طرف سے جب جواب آیا جب پیغمبر سے سوال پوچھا گیا تو اللہ کے رسول کے دے تو خدا کی طرف سے جواب آیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا عجرت دیں تو خدا نے کہا محمد اب تم خاموش ہے وہ ہم بولیں گے میرے اقربہ سے محبت کرو یعنی صلح ارحام کا جو اعلیٰ ترین میں یار تھا وہ شاید یہی ہے کہ تم اللہ کے رسول سے کنیکٹیڈ ہو تم اللہ کے رسول سے اٹیش دو اللہ کے رسول کا صرف تم پر نہیں تمہاری پہلے کی نسلیں تمہاری قیامت تک کی نسلیں تمہاری دنیا تمہاری آخرت پر احسان ہے بنتا ہے کہ اس کے قرابتداروں سے مودت کر اور یہ قرابتدار کیوں قرابتدار جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا جنہوں نے اپنا کچھ نہیں بچایا بس ایک جملے سے میں لنک کر کے ایک جملہ مسائل کا پڑھنا چاہتا بہت سی بات ہے کہ بہت زیادہ مسائل کے نیام نہیں پڑھے جاتے جب اہل بیعت کا لٹا ہوا کاروان لوٹ کر آرہا تو مدینہ منورہ میں پیغمبر کے اس جملے کو بلکہ قرآن کی اس جملے کو یاد کیا جناب امم کلسون نے جب دور سے نانہ کا روزہ نظر آئے آج مدینہ منورہ کی باتیں جب مدینہ منورہ کی ایک باتیں اس کا نگاہوں میں وہ منظر آتا ہے بار بار روزہ رسول کا گمبت خزرہ جب جناب امم مالا حسین کا کاروان لوٹ کر آئے جب مدینہ دور سے نانہ کا نظر آئے تو مدینہ کلسون نے اشار پڑے بہت سارے مدینہ تجد دینا اللہ تخبلینا مہمشون ہے ایک کتابوں کے اندر اشار ہے نانہ کے مدینے ہمارے آنے کو قبول لنکر ہم مجھڑ کر آئے ہیں ہم عصیر ہو کر آئے ہیں ہم گرفتار ہو کر قیدی ہو کر ہم جی درد برے جملے اور جملہ کو مخاطب کرتے کرتے ایک مرتبہ ہمارے قرابتاروں کا خیال لٹا ان سے مودت کرنا رو کر کہتی نانہ اگر یہ نہ کہا ہوتا اس کے اُلٹ کہا ہوتا اور کہا ہوتا کہ میری امت پر خیال میرے قرابتاروں پر ظلم کرنا ان پر عذیتیں ڈالنا نانہ اس سے زیادہ عذیتیں ہم کو نہیں دے سکتے مصائی علم اللہ اعلیٰ محمد ایہ من طلب محمد ہمارے اس قل توسل امی بارگاہ میں قبول فرمائے میں شامل نہ فرمائے ہمارے ناسوں گروہ مالیت زہرہ سلام اللہ علیہ و جگہ انایت فرمائے پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ بانیاں درس بانیاں مجلس حاضری نے بلیس کی تمام حجت و دعاوں تمنہوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے معبود بیماروں کو بالخصوص اس کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے سب کو شفائی کامل و عجل انائیت فرما ہم سب کے رسک حلال و پنگیب میں کسرت و برکت و وسط انائیت فرما مخروضوں کے ارکرس کو غیب سے ادا فرما